بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹا کی شہرہ عدالت میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد جانبہک جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں وزیراعظم امران خان کی کوئٹا دھماکے کی شدید مضمت قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے ایک دکھ اور افسوس کا اظہار وزیراعظم ابلوتستان جان کمال خان کی شہرہ عدالت بم دھماکے کی مضمت پولیو ایک محلک اور موزی مرز ہے اپنی نئی نسل کو پولیو سے بچاؤں کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جائیں ٹیپٹی کمیشنر خوزدار ڈاکٹر طفیل بلوچ پاکستان کوسٹ گادز کی کاروائی کروڑوں روپے مالیت کی منشیات اور چھالیا برامل کلات میں بھی تین روزہ انصداد پولیو مہم کا افتتہ ٹیپٹی کمیشنر شہیق بلوچ نے ڈی ایچ کیو کلات میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو کترے پلائی ہے زلہ نصیر آباد میں پولیو مہم شروع ہو گئی ٹیپٹی کمیشنر نصیر آباد زافر علی اور ڈسٹریکٹ ہیلتھ آفیسر نصیر آباد ڈاکٹر عبدالمنان نے بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر مہم کا افتتہ کر دیا بلوچستان کے کتیس ازلا میں انصداد پولیو مہم آج سے شروع ہو چکی ہے دو ازلا سبی اور ہرنائی میں مہم سبی میلے کی وجہ سے مواخر کی گئی صبح وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات پولیس کا جرائم پیشان آسر اور اشتہار ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس کی کامیاب کاروائی مختلف مقدمات میں مطلوب ملزم گرفتار کر لیے گئے منجوشوری میں شہر میں سرعام شراب کی فروغ جاری ہے ہندو کمیونٹی کے نام پر مسلمانوں کو مشروب کی طرح شراب فروغ کرنا افسوسناک عمل ہے دلبدین میں گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن چاہی کے کنٹرولر بلوچستان بوجھ کے مبینہ منپسند اقدمات کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے میٹرک امتحانات میں چاہی کے مجاوزہ سادزہ کی تائناتی کا مطالبہ کیا ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان میرجام کمال خان نے سی ایم سیکٹری ایٹ کوئی چامے بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلوا کر صوبہ بلوچستان میں انصداد پولیو مہم کا بقائدہ آغاز کر دیا اس موقع پر وزیراعلا بلوچستان میرجام کمال خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ایک موزی اور لا علاج مرز ہے اور ہم سب کو مل کر اس ناسور بیماری سے اپنے نئی نسل کو محفوظ رکھنا ہوگا اور حکومت اور اس سے بطلقہ اداروں کی انتھق محنت اور کابشوں سے ہم بلوچستان کو پولیو سے پاک صوبہ بنانے میں کامیاب ہوں گے اور اس انصداد پولیو مہم میں تمام سٹیک ہولڈرز اور مکتب فکر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا آپ کو ایک افسوس ناک خبر سے اگاہ کرے کوئٹا کی شہرات عدالت میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد جام بھک جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے دھماکہ اس وقت ہوا جب اہل سنت جماعت کا احتجاز ہو رہا تھا دھماکہ مظاہرے کے دوران ہوا آپ کو ایک افسوس ناک خبر سے اگاہ کرے کوئٹا دھماکہ میں سات افراد شہید جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے دھماکہ مظاہرے کے دوران ہوا جب اہل سنت جماعت کا احتجاز ہو رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کی کوئٹا دھماکہ کی شدید مظمت کی انتیجانوں کے زیاہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار زخمیوں کو بہترین طبیع انداب کی پراکی کی خدا ہے وزیرا لگلتستان جان کمال خان کی شارعہ عدالت بن دھماکے کی مظمت رپورٹ طلب کر دیتے وزیرا لگلتستان جان کمال خان کی مطسان پر رنجو ونکہ اظہار دہشت گردی کی وزدلانہ کاروائی سے مدوس اناثر کو قانون کی کٹہرے میں لانے کے لیے تمام وسائل دروے کار لائے جائیں گے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے والے سخت ترین سزا کے مستحق ہیں دہشت گردی کے واقعے کے تمام محرکات اور پہلوں کا جائزہ لے کر 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ پیش کی جائیں عوام کی جانو مال کی تحقصت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے شہریوں کی سکیوزٹی اقتماعات کو مزید موصل بنایا جائے کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈی آئی ڈی کوئٹا ریزا چیما کی جائے دھماکہ پر میڈیا سے گفتگو دھماکہ اثر کی نماز کے بعد ہوا ایک جماعت میں حضرت ابو بکر صدی کے شہادت کے ریلی نکالی تھی ریلی کے شرکہ کو سکرتی دی گئی تھی اور علاقہ بند کیا گیا تھا ایک کم عمر کا نوجوان پیلے لائے جسے پولیس نے روکا اور آدھو جانے نہیں دیا لڑکا آدھو جانا چاہتا تھا پولیس نے روکا روکنے پر اس نے خود کو اڑا لیا اتدائی طور پر لگتا ہے کہ نشانہ ریلی کے شرکہ پر ڈی آئی جی ایکو ایچہ رزاک کینہ کا کہنا ہے کہ پولیس کو نوجوانوں نے جان پر کھیل کر بیانہ خود کو روکنے کی کوشش کی جس پر اس نے خود کو اڑا لیا شغدہ کی طلاعات ساتھ ہے جن میں دو پولیس اور ایک لویز اہرکار شامل ہیں الفنپر فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام کبھلو اور بارخان کے مستحق اور معذور اپراد میں ویلچیرز اور کمبل تقسیم کیے گئے الفنپر فاؤنڈیشن کے زیرے تمام معذور اور مستحق اپراد میں ویلچیرز اور کمبل تقسیم کیے گئے ہمارے سے تقریب کا انعقاد الفنپر فاؤنڈیشن کی زلائی دختر نے کیا گیا جس میں پچھس ناظر بزرگ بچے اور خواتین میں ویلچیرز اور مستحقین میں کمبل تقسیم کیے گئے تقریب میں منتاز خبائیدی رحمہ جوکٹر اور احمد مری جپٹر ڈائریکٹر لائف سٹاف ڈاکٹر شطیق جلکون تنصیب دار عبدال سمد مری زلائی سیدر الفنپر فاؤنڈیشن سناؤلہ مری اور لیگر زمدران سمیت معذور پواتینوں حضرات اور ان کے عزیزوں اقارب نے شرکت کی جپٹی کمیشنر خوزداد ڈاکٹر توفیل بلوچ نے کہا ہے کہ پولیو ایک محلک اور موزی مرز ہے اپنی نئی نسل کو پولیو سے بچاؤں کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جائیں متعلقہ آفیسرز اور عملہ سمیت تمام طبقات کو چاہیے کہ پولیو کے خلاف جنگی بنیادوں پر کام کریں انصداد پولیو کے خلاف جاری مہم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال خوزدار میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کے دوران افتتاہی تقریب کے موقع پر کیا جب ٹکمیشنر نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلوا کر مہم کا بقاعدہ افتتاہ کر دیا پاکستان کوسٹ گاز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ پسنی بلوچستان سے بھاری مقدار میں منشیات سمگل ہونے کا خدشہ ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گاز نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے علاقے کمانڈر نے نوجوانوں کے ہمراہ موبائل گشت پاسیاں ترتیب دی اور مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی موبائل گشت کے دوران پستی سے تقریباً 35 کلومیٹر دور چکولی کے مقام پر پہاڑوں میں چھپائی گئی آج سو کلو گرام آلہ کوالٹی کیچرز برامت کر لی گئی خدشہ ہے کہ یہ منشیات بیرون ملک سمگل ہونا تھی جبکہ ایک اور کاروائی کے دوران کراچی سپر ہائر وے کے قریب باقیہ چیک پوسٹ پر چیکنگ کو دوران ایک الپی جی گیس ٹینکر سے چھپیس ہزار سات سو تیس کلو گرام چھالیا برامت کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر لیا ملک بھر کی طرح کلات میں بھی تین روزہ انصداد پولیو مہم کا افتتاہ کر دیا گیا مہم کا باقاعدہ افتتاہ دیٹری کمیشنر شاہیق بلوچ نے دی ایچ کیو کلات میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلا کر کیا مہم کے دوران انیس یونین کانسلز چیاریس ہزار دو سو انتاریس بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے ایک سو اکسٹ موبائل ٹیمز بیالیس ایریا انچارج بتیس فکسٹ پوائنٹس چھے ٹرازٹ پوائنٹس اور بیالیس موٹر سائیکل ٹیم میں تشکیل دیے جائیں گے یہ مہم اکیس فروری تک جاری رہے گی کلات انظامیہ کی جانب سے پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے ہر ٹیم کو پولیس اور لیوی سپورس پراہم کر دی جائے گی اس موقع پر جپی کمیشنر کلات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانا ہم سب کا فرض ہے اس لیے معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک سے اس مرزی مرز کا خاتمہ ہو سکے زلہ نصیر آباد میں پولیو مہم شروع ہو گئی زلہ بھر میں ایک لاکھ بیالیس ہزار چھ سو چھاست بچوں کو پولیو پلانے کا ٹارگٹ ہے جس کے لیے تین سو سٹھ سٹھ موبائل ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں چھتیس فکسٹ سینٹر بنائے گئے ہیں تیس ٹرانزٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی اور ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر نصیر آباد ڈاکٹر عبدالمنان نے پولیو مہم کے ابتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پولیو جیسے موزی مرز کا سامنا ہے جو ہماری صحت مند مستقبل کے لیے بہت بڑا چالنج ہے پولیو ہمارے بچوں کو مستقبل طور پر پاہچ بنا سکتا ہے والدین پولیو کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے پولیو ٹیموں کے ساتھ تابع کریں پولیو کے 31 ازلا میں انصدادے پولیو مہم آج شروع ہو چکی ہے دو ازلا سبی اور ہرنائی میں مہم سبی میلے کی وجہ سے موخر کی گئی تھی پولیو کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر راشد رزاق کے مطابق کوئٹہ پشین اور قلعہ عبداللہ میں مہم پانچ روز تک جاری رہے گی پانچ روزہ مہم کے بعد سبی اور ہرنائی دونوں ازلا میں دو چیک اپ پوائنٹس منائی جائیں گے بلوچستان بھر میں پولیو مہم کے دوران پانچ سال کی عمر کے چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسن پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے انصدادے پولیو مہم میں دس ہزار پانچ سو چوالیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہے جبکہ آٹھ ہزار سے زائد موبائلزی میں نو سو پچپن فکسٹ سائٹ اور پانچ سو اکانویں ٹرانزٹ پوائنٹس شامل ہیں انصدادے پولیو مہم پر سکیورٹی کے سخت انصدامات کیے گئے ہیں سبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کی وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات ملاقات میں سبائی سیکریٹری سکینری ایڈوکیشن غلام علی بلوچ سبائی سیکریٹری کالجز ہائر ایڈوکیشن حاشم غلزائی بھی شریک تھے ملاقات میں وفا کی حکومت اور وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کا بلوچستان میں بہتری کے تعلیم کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی چھوٹر سے آپ کو اپڈیٹ کریں نصیر آباد پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے فلاب منشریات اور اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے میر حسن پولیس کی کامیاب کاروائی مختلف مقدمات میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا گیا کاروائیوں کا عمل جاری ہے رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس نصیر آباد رینڈ شرہاب عظیم لیڈی اور سینئر سپریٹینڈن آف پولیس نصیر آباد عرفان بشیر کی خصوصی ہدایات اور ٹاسک پر ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اتوار کے روز ڈی ایس پی سرکل چھتر غلام حیدر کی سربراہی میں میر حسن پولیس تانے کے ایسے چور لطف علی خوصہ نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع ملنے پر گوٹ شاہ ڈپ میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے چھاپے کے دوران ٹوری ڈکیتی سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث اور مقدمات میں مطلوب ملزم علی جان اور خاندو کو گرفتار کر لیا منجو شوری سے آپ کو اپڈیٹ کریں ایم کیو ایم پاکستان بلوچستان نصیر آباد کے سینئر رہنما میر امداد حسین مری نے کہا ہے کہ دیرہ مراجمالی میں سرعام شراب کی فروخت جاری ہے ہندو کمیونٹی کے نام پر مسلمانوں کو مشروب کی طرح شراب فروخت کرنا افسوسناک عمل ہے کسی بھی مذہب میں خاص طور پر تہواروں کے علاوہ آئے روز شراب پینا اور ایک دوسرے کو فروخت کرنا قانونی جرم ہے لیکن یہاں ان کے برعکس کیا جا رہا ہے اگر سرعام شراب کی فروخت پر پابندی آئے نہیں کی گئی تو بھرپور مخالفت کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا دلبدین سے آپ کو اپڈیٹ کریں گورنن ٹیچر اسوسییشن چاغی نے کنٹرولر بلوچستان بورٹ کے مبینہ من پسند اقدمات کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے میٹرک کے امتحنات میں چاغی کے مجبزہ اساتذہ کی تائناتی کا مطالبہ کیا ہے جی ٹی اے بی چاغی کے زلعی صدر خلیفہ نظیر اجباڑی زلعی جنرل سیکریٹری سردار اشرف جوشزائی اور دیگر نے دلبدین پریس کلپ میں پورہجوم پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ کنٹرولر بلوچستان بورٹ نے میٹرک کے امتحنات میں من پسند افراد کی تائناتی کے احکامات جاری کر کے مستحق اساتذہ کی حق تلفی کی ہے اس لیے ان کی من مانی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ جی ٹی اے بی چاغی نے میٹرک کے امتحنات میں چاغی کے کوٹے سے جن من پسند افراد کے لسٹ ڈی آئی او کے توسط سے ارسال کی تھی اسے یکسر نظر اداس کیا گیا جو قابل مضمت اور ناقابل قبول ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی